اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پنتقمنا منہم وإنہما لبہمام مبین اللہم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سور مبارکہ حجر جو قرآن مجید کا ففٹین نمبر کا سورہ ہے اس کی آیت نمبر سیمینٹی نائن کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جس کا ترجمہ یہ ہے پس ہم نے ان سے انتقام لے لیا اور یہ دونوں بستیاں ایک کھلی شہرہ پر واقع ہیں ایکہ کے رہندے والوں کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو محبوس کیا گیا تھا مگر ان لوگوں نے آپ کی ترجیب کی اللہ کے رسول کی ترجیب اور ان کی دعوت مسترد کرنے کی صدا میں اللہ نے اس بستی کو تباہ و برباد کر دیا بدین اور ایکہ کا علاقہ حجاز سے فلسطین اور شام جاتے ہوئے راستے میں واقع ہے قومِ لوت اور قومِ شعیب کے علاقوں میں عبرت کے آثار عام گزرگاہوں میں موجود ہیں تفسیر جلالین میں سائد کے زیل میں لکھا ہے قومِ لوت اور صحابِ ایکہ دونوں قومِ شہر عام گزرگاہ پر واقع ہیں جس سے مشرقینِ مکہ بار بار شام جاتے آتے گزرتے تھے مگر یہ لوگ ان تباہیوں کو اپنے آنکھوں سے دیکھ کر بھی سبق حاصل نہیں کرتے تھے تفسیر موضوع القرآن میں اور تفسیر جلالین میں لکھا ہے کہ آئیکہ کے رہنے والے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھے اور مدین میں رہتے تھے ان کے شہر کے بعد درستوں کا بڑا جنگل تھا تفسیر تبیان میں لکھا ہے کہ ایک خیال یہ بھی ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام دو قوموں کی طرف بھیجے گئے تھے ایک اہلِ مدین جو آسمانی چھیخ سے ہلاک ہوئے اور دوسرے ایکہ کے رہنے والے جو آگ کے بگولے سے ہلاک ہوئے تفسیر تبیان اور تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ غرق مدین والوں کو سیحہ یعنی چھیخ یا گرچ اور ایکہ والوں کو آگ کی سزا سے مارا گیا ایکہ والوں پر سات دن مسلسل سخت گرم ہوا چلتی گئی اس گرمی سے تنگ آ کر وہ لوگ گھروں سے نکل کھڑے ہوئے اور جنگل کے طرفوں کے نیچے پنا لی اس پر خدا نے آگ کی ہوا بھیجی جس سے وہ سب کے سب جل کر راک ہو گئے اسلام غریب ہو کر آیا تھا اور غریب ہو کر جائے گا حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کندل اممال میں کہ اسلام غریب ہو کر آیا اور انقریب غریب ہو کر ہی پلٹ جائے گا جہازہ غریبوں کو خوشخبری ہے بیہاول انواں کی جل آٹھ سفہ بارہ پر لکھا ہے کہ ابو بسی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عمیر المومنی علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی اس خول کے بارے میں سوال کیا کہ اسلام غریب ہو کر آیا اور انقریب غریب ہو کر پلٹ جائے گا جیسا آیا تھا لہذا غریبوں کو خوشخبری ہو تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اے ابو محمد ہم اہل بیت علیہ السلام میں سے ایک شخص اثر نو اسلام کی طرف اسی طرح بلائے گا جس طرح حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی کی حدیث رسول ہے کنزل و مال میں کہ یقیناً اسلام غریب ہو کر آیا اور انقریب غریب ہو قریب واپس جائے گا لہذا غریبوں کو خوشخبری ہو صحابہ اکرام نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غریب کون لوگ ہوتے ہیں تو آج جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ کہ جب باقی لوگ خراب ہو جائیں گے لیکن وہ جیسی حالت میں رہیں گے وہ صحیح حالت میں رہیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ